یہ سب پیسے کا کھیل ہے کوئی پاس ہے کوئی فیل ہے جی ہاں دنیا کا دستور ہے کہ جب تک آپ کی جیب میں پیسہ ہے لوگ پوچھتے ہیں کیسا ہے ان دنوں ایک ڈرامے نے بڑی دھوم مچا رکھی ہے جس کا نام ہے پریزار درامے میں دو چیزیں مجھے بہت پسند آئیں اور جو کہ یہی ڈرامے کا پلوٹ بھی ہے ایک تو جو مین چیز دکھائی گئی ہے وہ ہے وفاداری بہت سے لوگ اس بات سے اختلاف بھی کرتے ہیں لیکن میں اس بات سے کم سے کم اتفاق کرتا ہوں کہ آپ کی وفاداری کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں آپ کی کام ضرور آتی ہے دوسری چیز جو دکھائی ہے ڈرامے میں وہ ہے پیسہ پیسہ ہی سب کچھ ہے باس تو کہتے ہیں کہ مرد کی سب سے بڑی بسورتی اس کی خالی جیب ہے جب آپ کی جیب میں کیش نہیں تو آپ کی لائف میں ایش نہیں دنیا آپ کو رسپیکٹ نہیں دے گی بینک ٹریڈٹ کارڈ نہیں دے گا کوئی باپ اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں دے گا اور یہی زمانے کا دستور ہے ڈرامے پریزاد میں بھی کچھ ایسا ہی دکھایا گیا ہے وہ ہی غریب لڑکا یہ ایک عام طور پر ایسی کہانی ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ غریب لڑکا اس کے خواہشات بڑی ہیں لیکن دراصل حقیقت بھی یہی ہوتی ہے اس کہانی میں جو حقیقی پہلو دکھایا گیا ہے نا وہ یہی ہے کہ بھائی آپ چاہے جتنے بھی قابل ہوں جتنے ذہین ہوں جتنے انٹیلیجنٹ ہوں لیکن معاشرہ آپ کی سکل و صورت سے آپ کو جج کرتا ہے دوسری چیز آپ کا پیسہ اسی ڈرامے کا ایک ڈائلوگ ہے کہ غریب کی شائری بھی دنیا کو فضول لگتی ہے لیکن امیر کے مو سے نکلی ہوئی گالی بھی دنیا کو اچھی لگتی ہے ڈراما مقبول ہونے کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ڈراما کسی ایک سمت میں نہیں ہے جیسے کہ عام طور پر ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ دو کردار ہوتے ہیں یا ایک لڑکا اور ایک لڑکی اور اس طرح کی کہانی دکھائی آتی کہ ایک سم چل رہی ہوتی وہ اس کو پانے کی خواہش کر رہا ہوتا ہے لیکن یہاں پر تھوڑا سا مختلف ہے ڈرامے کی ہر گزرتی قسط کے بعد ڈرامے میں ٹویسٹ پیدا ہوتا ہے اور ہر دو سے تین اپیسوڈ کے بعد ایک نیا کریکٹر جنم لیتا ہے جو مزید جو ہے وہ لوگوں میں تجسس پیدا کر رہا ہے کہ مطلب آگے ڈرامے میں کیا ہو سکتا ہے ڈرامے کے مرکزی کردار یعنی احمد علی اکبر نے کیا شاندار ایکٹنگ کیے ڈرامے اور اسی وجہ سے لوگ ان کی ایکٹنگ کے فین ہو گئے ہیں کمال کی ایکٹنگ تھی اس کے علاوہ ڈرامے میں نمان عجاز عشنہ شاہ عروہ حسین سمیت خاص طور پر سبور علی کی ایکٹنگ کو بہت پسند کیا گیا ہے ڈرامے کی وہ خاص بات جس نے مددہوں کو اپنے سہر میں جکڑا وہ ہیں حاشم ندیم کے لکھے گئے ڈائلوگز ڈرامے کے ڈائلوگز اتنے مشہور ہو رہے ہیں کہ ہر اپیسوٹ کے بعد سوشل میڈیا پر لوگ اس کے ڈائلوگز کو پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ان میں کچھ ڈائلوگ یہ ہیں کہ شکل و صورت انسان کا پہلا تعرف ہے انسان کا دوسرا اور حقیقی تعرف اس کے الفاظ ہیں ایک اور ڈائلوگ جو سب سے زیادہ مشہور ہوا اور پوری کہانی ڈرامے کی جس کے گرد گھومتی ہے وہ یہ ہے کہ خود کو اتنا امیر کرو کہ تمہاری شخصیت کے عید دنیا کو اسٹائل لگنے لگے بھائی کہیں نہ کہیں رائٹر اور ڈائریکٹر کا بڑا کمال ہے اس میں جنہوں نے اس پورے کریکٹر کو ایسا پیش کیا ہے کہ مختلف کریکٹر آ رہے ہیں اور وہ ختم ہو رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن ایک کریکٹر ہے جس پہ لوگوں کا فوکس ہے شروع سے اینڈ تک جو تین رانیاں ابھی تک دکھائی جا چکی ہیں ابھی ایک اور رانی آنے والی ہے راجہ کو ملی کوئی بھی رانی نہیں لیکن ان ہر رانی کی ایک کہانی ہے اس ہر رانی کے پیچھے ایک کہانی وہ کسی نہ کسی قدغن کا شکار ہے جبکہ ڈرامے میں خاتون کے کردار اگر ڈرامے کے ریسنٹ اپیسوڈ کی بات کروں تو اس کا ایک ڈائلوگ مجھے بہت پسند آیا اور بڑا مقبول بھی ہوا وہ ڈائلوگ یہ ہے کہ ہم سب کی زندگی میں ایک پیانو ایسا ہوتا ہے جسے ہم پانے کی خواہش کرتے ہیں لیکن ہم اسے پا نہیں سکتے کچھ لوگ اسے پا کر مٹی کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ اسے پانے کی خواہش میں خود مٹی ہو جاتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کچھ ریسپیکٹ ہوتی ہے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہم نے فیس کیا ہوتا ہے کچھ عزت نفس کہیں پہ ہماری مجروع ہوتی ہے کہیں پہ ہمیں عزت چاہیے ہوتی ہے اور کہیں پہ ہماری کوئی خواہش پوری بھی ہوتی ہے تو کہیں پہ کوئی خواہش ایسی ہوتی ہے جو ہمارے مرنے تک پوری نہیں ہوپا اگر آپ نے یہ ڈراما دیکھا ہے تو کمنٹ شیکشن میں ضرور بتائیں کہ اس ڈرامے کی سب سے اچھی بات آپ کو کیا لگی اور ڈرامے کا سب سے پسندیدہ آپ کا ڈائلوگ کونسا ہے